جانوروں کی تین انتہائی خطرناک بیماریاں جن میں ہلکاپن، ٹی بی اور کانگو وارث شامل ہیں یہ جانور یا جانور کے گوشت سے انسان میں منتقل ہو سکتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے کس طرح انسان ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں جانوروں کی کچھ بیماریاں ایسی بھی ہیں جو انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہیں اس لئے جانور خریدتے وقت کچھ بنیادی اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسمان ماہرے لائف سٹاک موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی بیماریاں جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہیں ڈاکٹر سب اسلام سب سے پہلے بتائیں کہ میجر بیماریاں کون سی ہیں جو متاثر کر سکتی ہیں انسان میں جی سب سے میجر بیماری ہے نا وہ ریبیس ہلکہ پان جس کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری ہے کانگو اور تیسری ٹی بی یہ تین میجر بیماری ہیں اچھا کیا پہچان ہے کھڑا جانور عام جو کنزیومر ہے یا جس نے قربانی کیلئی جانور پیدنا ہے اسے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جانور ٹی بی کی مرس میں مطلع ہے اس میں یہ ہے کہ جانور بہت زیادہ کمزور ہوگا ویک ہوگا اس کی ہڈیاں بگر نکلی ہوگی جسم کی جلد جو ہے وہ بلکل خوشک ہوگی اور تیسرا جو ہے کہ اس کے جسم پہ بال بہت زیادہ کم ہوگی یعنی دیکھنے میں پتا چل سکتا ہے کہ یہ جانور سیحت منگ جی بلکل اچھا یہ فرمائیں کٹھا خریدتے وقت لوگوں کو کیرفل رہنا چاہیے یا یہ بیماری گائے میں بھی ہے یہ دونوں میں ہی ہے بینسوں میں اس کی انسیلنس زیادہ ہوتا ہے گائے میں اس کی انسیلنس تھوڑا بہت کام ہوتا ہے اس کی کیا احتیاطی تدابیر ہیں اور کس طرح پتا چلے گا کہ یہ جانور کانگو زیادہ ہے یہ جو کانگو کا وارث ہے وہ تھرو بلکل ٹرانس میٹ ہوتا ہے جیسے کسی جانور کی جسم پہ چچڑ لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہ وارث خون سے خون میں ٹرانس میٹ ہوتا ہے وہ بائٹ کرتی ہے اسی طرح جب کسائی آپ کا گوشت کٹ رہا ہے وہ جب اس کو زبا کرے گا جانور کو اگر کانگو والا جانور ہے تو اس کے گوشت میں سے آپ کے ہاتھ پہ کٹ لگاؤ آپ کے جسم کے کسی حصے پہ کٹ لگاؤ تو وہاں سے وہ ٹرانس میٹ ہو سکتا ہے اور تیسرا آپ نے جو ریبیس ہلکا پان جیسے کہتے ہیں وہ تھرو بائٹ ٹرانس پر ہوتا ہے یا جانور جو رال نکلتی ہے موں میں سے وہ آپ کے ہاتھ پہ اگر زخم وغیرہ ہیں تو اس سے بھی آپ کو وہ ٹرانس پر ہوتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ کیسے پتا چلے گا یہ جانور جو ہے وہ ہلکا پان کا شکار ہے اس کی سنسلس سیبٹس ہوتی ہیں جیسے وہ ر melanسوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد اپنے ہی جو اس کی بندی ہوتی ہے جس جگہ پہ بندہ ہوتا ہے وہاں سے کھانا شروع کر دیتا ہے اس کو Educ38 کھانا چکریں دوسرے جانور کھانا چکریں Crossing جہاں پہ بندہ ہوگا اس کو کھانا چکریں کیلیں جو ہلکا پشاف کرے گا پشاف کرے گا گرنٹنگ کرے گا اچھا لوگ جب جانور کو گھر میں لے کے جاتے ہیں اسے بہت پیار کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ بچے اور بڑے جانور کو چونگ بھیرے ہوتے ہیں یہ بلکل غلط ہے بٹھ ہے کیونکہ اس میں اگر اس کے جسم پہ کچھ چچڑی بھی رہا ہے چچڑی دو تین قسم کی ہے ایک تو بلکل سامنے نظر آجاتی ہے آپ کو ایک بالوں کے نیچے چھپی ہوتی ہے اگر اس نے بائٹ کی اس کو اور وہ کانگو والا جانور ہے تو وہاں سے وہ گر سلپ ہو کے آپ کے آت پہ لگی آپ کے جسم کی کسی جیسے پہ لگی اس نے آپ کو بائٹ کر دیا تو وہ آپ کو پرانسفر کر جائے گی اچھا یہ بتائیں کہ جب جانور لے کے جاتے ہیں منڈی سے گھر تو کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے جا کے اس کو نہلانا چاہیے سوپ سے یا کوئی سپریے کرنا چاہیے پیسے تو جانور کو نہلانے کے بالکل ضرورت نہیں ہے سپریے یہاں پہ منڈی میں کر کے بیٹھتے ہیں جو کیونکہ آپ نے تو گھر میں نے ٹیٹول نہیں پھر اس کے جو ایکسی ہیلڈیڈ ڈرگز ہوتی ہے جس سے چیچر وغیرہ مرتے ہیں اس کا آپ گھر میں سپریے کر سکتے ہیں جا کے وہ پیکٹ ساشے مل جاتا ہے وہ بیس تیس رویہ کا ہوتا ہے وہ آپ ڈیرڈیٹر پانی میں ملائیں اور وہ شاور والی بوتل لے کے اس سے سپریے کر سکتے ہیں آسانی سے تو اس میں سارے چیچر مر جاتے ہیں یہ بہترین حل ڈاکٹر اسمان صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ یہ چند بیماریاں تھی جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتے اس لیے بہتر ہے کہ احتیاط ہی کی جائے